پاکستان کا ایک ہی بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرے کاموں کے اندر انٹرسٹ فیل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے کاموں کو صحیح طریقے سے کرنی پاتے بلکہ اپنا جو ان کا کام ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری کا شکار ہے اگر ایک چیف جسٹس ہاسپیٹل کے وزٹس کرنا شروع کر دے گا ڈیم فنڈ بنانا شروع کر دے گا اور اس چیز کی پروانی کرے گا کہ لاکھوں کیسز اس کی دالتوں میں رکھے میں تو وہ ان کاموں کی طرف کیا توجہ دے گا چونکہ میڈیا کے اندر آنے میں ان لوگوں کو شاید خوشی محسوس ہوتی ہے آپ پچھلے آلموسٹ سات آٹھ سال سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو نو بجے کا خبر نامہ ہے وہ عدالت نامہ بن چکا ہوا ہے فلان کو بیل مل گئی فلان کو ملنے والی ہے فلان کے اوپر فلان کیس آ گیا فلان جج نے یہ ریمارکس دے دیئے آج ایک پولٹیکل جماعت کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے اگلے دن عدالت سے اس کا ریبٹل آتا ہے حالانکہ ججز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریبٹل کریں سوائے اس کے کہ جس کام کے لیے وہ بیٹھے میں ہے جج گونگا ہونا چاہیے وہ صرف سنتا ہے اور سن کے جج کرتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اس کو صحافت نامہ بنا کر پیش کرتا ہے اپنی عدالت کی کاروائی کو یہ کام نہیں ہونے چاہیے اور وہ ہو رہے ہیں مسلسل ان ججز کو نہ تو خباریں پڑھنی چاہیے نہ ہی سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنے ضمیر کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں ضمیر ان کا ظاہر ہے وہی کچھ ہے کسی کی فیملیز نونلی کے ساتھ اٹیچ ہیں کسی کی فیملیز پی ٹی ای کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ قانون کو بالکل نہیں دیکھتے اور وہ آپ کو فیصلوں میں نظر بھی آ رہے ہیں اس لیے میں نے بارہا ارز کیا ہے کہ پاکستان میں پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھود کے وہاں پہ بہترین فسیلٹیز دے کے ان ججزوں کو بٹھایا جائے اور وہاں پہ عدالتیں لگنی چاہیے ان ججز تک کوئی بھی اخبارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ یہ صحیح فیصلہ کریں عدالت کا نظام اگر درست ہو جائے صاحب کے ساتھ بھی نہیں کر رہی ہیں ٹائم لی بھی نہیں کر رہی ہیں اور الٹا تنخواہیں یہ سب سے زیادہ لے رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تازہ تازہ توبہ کی تھی لیکن پھر نو مئی ہو گیا اس سے قطع نظر کہ نو مئی پلینڈ تھا یا ان پلینڈ تھا اس کے پیچھے کون تھا لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ چیئرمن پی ٹی ای اپنے آپ کو کسی بھی صورت اس سے الادہ نہیں کر سکتے کیونکہ شروع میں انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو فیل کیا اور ببانگ دھول کہا کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جب مجھے پکڑیں گے تو آندہ بھی ایسا ہوگا بعد میں وہ جتنی بھی کلیریفکیشنز دیں چونکہ شروع میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دیں ہیں جس سے ایک عام آدمی یہی ریزرڈ نکالے گا کہ وہ اس کے پیچھے تھے اب وہ بھلے کہیں کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا یہ غلط ہوا لیکن وہ جو دس ہزار لوگ پکڑے میں وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے وہ پی ٹی ای کے کارکون نہیں ہیں تو بڑی مشکل سے یعنی یہ ایک سفر تیہ ہونا شروع ہوا تھا لیکن پھر وہ جس طرح نائنٹی نائن کے اوپر جا کے سامپ کٹ جاتا ہے وہ سامپ کٹنے والا مسئلہ ہو گیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے اور جو بڑے ڈیموکرسی کے چیمپینز تھے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکرسی کے چیمپین ہیں ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیوٹیز جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ نو مئی ہوئے لہٰذا وہ بلکل ہاتھ دھر کے سیڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپورز کر دی ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی دوسری بات میں سمجھتا ہوں ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ ہم ایز ای نیشن انکومپیٹنٹ ہیں جب تک ہم یہ چیز نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم لرن نہیں کر سکتے ویسے ہم ملی ترانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا کر کے پریزنٹ کریں لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ایون آپ گیمز میں بھی دیکھ لیں جن گیمز کے اندر ہمیں بڑا ایک فخر تھا کہ نیچرل ٹیلنٹ اویلیبل ہے حاکی کی گیم کے اندر وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حشر ہو گیا کیونکہ دنیا نے اس کو سینٹیفک انداز میں لے کے چلنا شروع کیا اور ہم وہی پرانے اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چل رہے تھے تو پیچھے رہ گئے تو انکومپیٹنسی بھی ہے پراپر بندہ جو پراپر جاب کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اٹ لیسٹ تین بڑے جو عوضے ہیں نا ایک پرائم نیسٹرل کا عوضہ دوسرا چیف جسٹس کا عوضہ اور تیسرا آرمی چیف کا عوضہ ان تین عوضوں کے اوپر امین قسم کے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپورٹیز بھی رکھتے ہو اور ان کے اندر ویل بھی ہو کام کرنے کی وہ ہونے چاہیے نیچلے والے معاملات پھر بعد میں آہستہ آہستہ درست ہوں گے وہ اچانک نہیں درست ہوتے میں تو اس مط کو بالکل نہیں مانتا کہ اوپر کوئی صحیح بندہ آ جائے تو نیچے سب کچھ صحیح ہو جائے گا ایسے ہوئی نہیں سکتا نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر جتنی خرابی ہے اس کو اوپر بیٹھا بندہ حل نہیں کر سکتا وہ صرف قانون بنا سکتا ہے تھوڑی سزائیں کر سکتا ہے لیکن وہ نیچے تک اس کے اثرات پہنچتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے لیکن طریقہ یہی ہے کہ اوپر سے رولز بن کے اور معاملات آہستہ آہستہ چلنے چاہیے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا یہاں پر یہاں پر ہر کوئی میڈیا میں ان رہنے کی کوشش کرتا ہے پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے پہلے پاکستان میں صرف طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی اور مولوی ان کے آلائکار ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوا کرتے تھے پھر جب افتخار محمد چودری صاحب کے بعد عدالتیں ذرا ڈومینٹ ہو کے سامنے آئی تو اب ملک میں دو پاورز ہیں ایک عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کو فائدہ بھی پوچھاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم خام خواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈسین ہو گیا وہ ہو گیا حالانکہ یہ اپنے مفادات کو ہی دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر ڈیموکریسی کے اندر تو اصل طاقت تو عوام کے پاس ہونی چاہیے لیکن میں ڈیموکریسی وہ بات کروں جو اسلامی ڈیموکریسی ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر وہ کفر والی ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا یہ میں وہ بات کروں جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے تیہ ہوں گے حلال کے دائرے کے اندر حرام کے معاملے میں نہ تو کوئی ووٹنگ ہوگی نہ کسی کا ڈسین ہوگا وہ قرآن و سنت کو فائنل ایتھارٹی مانا جائے گا تو وہاں پر پارلیمنٹ کو ایک سپریم ہونا چاہیے لیکن وہ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھیں آخری دنوں میں انہوں نے تھوکے ساب سے بل پاس کی ہیں جو اصل کرنے کا کام تھا نا وہ انہوں نے آخری دنوں میں کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے پتہ نہیں وہ کیا قانون انہوں نے پاس کی ہیں کس کے کہنے کے اوپر کی ہیں یہ وہی کام ہے جو مولوی کرتے ہیں کہ آٹھ سال کے درس نظامی کے کورس میں سات سال تک شیخ صادی کا کلام پڑھاتے رہتے ہیں فارسی کے معاملات سکھاتے رہتے ہیں اور آخری سال جا کے دورے حدیث کروا دیتے ہیں اس لیے وہ پہلے ہی ان کا وہ سارے کا سارا ٹائمز آیا ہو چکا ہے اب دورے حدیث نے ان کے اوپر کیا فرق ڈالنا ہے یہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی یہی کیا ہے کہ ساڑھے چار پونے پانٹ سال تک یہ لوگ اپنا ٹائم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں میں دیتے رہے ہیں اور آخری دنوں میں آکے انہوں نے قانون پاس کی ہیں اب کوئی پتہ نہیں نہ ان قوانین کے اوپر کوئی بیعث ہوئی ہے اب اس کا ارزلٹ کیا نکلنا ہے اور بعد میں وہ قوانین کس کے لیے استعمال ہونے ہیں ایک دوسری جماعتوں کو نیچہ کرنے کے لیے پولٹیکل لیڈرز کو اندر ڈالنے کے لیے تو اللہ ہی بہتری کرے بارل اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آرمی چیف کے اوپر ہے اور یہ میں کوئی پرائم نیسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح گریڈیسین کریں لیکن چونکہ اب ایک گراؤنڈ ریالیٹی تو ہے اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پریکٹیکلی سب سے پاورفل پرسنیلٹی آرمی چیف ہی پاکستان کے اندر ہوتا ہے اور اب تو بہت زیادہ پاورفل ہو گئے نو مئی کے بعد تو ان کے اوپر اب ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو صحیح آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو جس جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنے دیں نہ عدالتوں میں کوئی انٹروین کریں نہ پولٹکس کے اندر اور اگر انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس سے کوئی فوج کی ساگھ کو نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یار مل بیٹھ کے اب کوئی معاملہ حل کر لیں سارے بڑے بیٹھیں پولٹیکل لیڈرز بیٹھیں سارے بڑے چیف جسٹس کو بٹھا لیں اور آرمی چیف بیٹھ جائیں اور کوئی معاملے کو تحق کریں کہ اب آگے ہم نے چلنا کیسے ہے